ہی میں اپنا ایک سٹیٹمنٹ منظر عام پر لیا جس کو پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اس میں انہوں نے خود اپنی شکست کا اعتراف کر دیا ہے اس سٹیٹمنٹ کو پڑھ کر اتنا تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ شیعہ سنی بائی چارے میں کتنی طاقت ہیں اور جب علماء آپس میں متحد ہو جائے تو فاسق و فاجر وشر انگیز افراد کو کتنا یہ کٹن گزرتا ہے اور جب علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو ترویش کرے تو بنو امیہ کی شریعت پر چلنے والوں کا حال کیسا ہو جاتا ہے یہ اندازہ آپ کو بھی اس سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد ہو جائے گا جس کا عبددائی حصہ کچھ ایسا ہے انشاءاللہ چلت ہی اسلام آباد پہ ہم قبضہ کر کے پورے پاکستان میں شرعی نظام نافذ کر دیں گے تمام صحافی ہماری حمایت کریں اور میڈیا کے ذریعے ہماری مدد کریں وقالہ شرعی قوانین پڑھ لے کیونکہ ملک پر میں حضرت امیر معاویہ کا شرعی نظام نافذ ہوگا تمام علماء بھی تیاری کر لیں اور اپنے جمعے کے خطبوں اور تبلیغ میں حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنا کام شروع کرتے ہیں تو دوستو لشکر جنگوی کا بچکانہ انداز آپ نے دیکھ لیا بچوں والی باتیں ان کو شاید معلوم ہی نہیں کہ تشیعیو نام کس چیز کا ہے امام خمینی ہمیشہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کہتے تھے بکو شید مارا ملتِ مو بیدار تر مشوت ہمیں مارو تاکہ ہماری ملت اور بھی بیدار ہو جائے نہزدِ حسینی کسی لشکر کا محتاج نہیں جو آپ تشیعیو کا قتل عام کر کے اس کو دبا سکتے ہو یہ فقط آپ کا وہم ہے چونکہ ہمارا افتخار یہ ہے مو ملتِ شہادتی اور دوستو اس سٹیٹمنٹ کا ایک پیرگراف واجب القتل افراد کا ہے جس میں سے ٹوب آب دی لسٹ استاد محترم سید جواد ناکاوی حفظ اللہ کا نام ہے اور بھی بڑے بڑے علماؤں کا نام ہے مولانا تاریخ جمیل شیخ محسن نجفی مولانا حسن زفر ناکاوی مولانا شہنشاہ ناکاوی انجینر محمد علی مرزا اور بھی چند افراد ہیں یہ سب نام سننے کے بعد آپ کو اتنا تو سمجھ آیا ہی ہوگا کہ یہ کس قسم کی سیاست چل رہی ہیں اور ایک بات واضح رہے کہ ہمیں ان کے ہتھیار و دمکیوں سے زیادہ ان کے عقیدوں سے ڈھرنا چاہیے ہم اس آئیڈیالوجی کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے جو رسول اللہ کی آئیڈیالوجی سے ٹکرائے یہ کیسا منگڑت عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ جس میں انہوں نے شریعت رسول اللہ نہیں بلکہ شریعت معاویہ نافذ کرنی ہے آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ ان کو اسلام کا کوئی گم نہیں ان کو مسلمانوں کا کوئی درد نہیں ان کو رسول اللہ کی محنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں جو یہ آج شیعہ و سننی بائیچاری کو اپنی شر انگیزیوں سے توڑ رہے ہیں یہ سب تو سعودی ریال و امریکی ڈالرز کا چکر ہیں سعودی عرب میں ان کے شاہوں نے حکومت کے ہوتے ہوئے کون سی شریعت کو نافذ کر دیا جو ان کے ایجنڈ لشکر جنگوی پاکستان میں آپ کریں گے خدا رہا ان سازشوں سے بچے رہیں ان کے پروپیگنڈوں سے بچے رہیں یہ اگر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے لیکن ہماری نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم شیعہ سننی بائیوں کے درمیان تفرقہ ضرور پیدا کر دیں گے چونکہ ہم رسول اللہ کے نادان فدائی ہیں ہم تب تک دشمن کی سازش کو نہیں سمجھ پاتے جب تک کہ ان سازش کرنے والے فاسدوں کے چہرے سے نکاب نہیں ہٹتا خدا رہا علماء ربانی کا احترام اپنی دل میں محفوظ رکھیں ان کے حامیوں مددگار بنے رہیں تاکہ ہم راہ حق سے کبھی نہ بٹک سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی